بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپلہ ٹی وی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کیا ہے کہ میراج کی رات میں نے ایک بہت امدہ خوشبو محسوس فرمائی تو میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ امدہ خوشبو کیسی ہے جبرائیل نے کہا یہ مشاتہ اس کے دونوں بیٹے اور اس کے شوہر کی قبر ہے اوزرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز یوں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے شرفاں میں سے تھی آپ کے راستے میں ایک گرجہ آتا تھا اس میں ایک راہب رہا کرتا تھا راہب آپ کے پاس آ کر آپ کو سلام کی تعلیمات سکھاتا تھا جب آپ بالک ہوئے تو آپ کے والد نے کسی عورت سے آپ کی شادی کر دی آپ نے اسے بھی تعلیماتِ الہیہ سے روشناس کرا دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گی چونکہ آپ عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے اس لئے آپ نے اسے طلاق دے دی پھر آپ کے والد نے کسی دوسری عورت سے شادی کرا دی آپ نے اسے بھی اللہ کی تعلیمات سے روشناس کرا کے اسے اہد لیا کہ کسی کو اس کے بارے میں خبر نہ کرے پھر اسے بھی طلاق دے دی ان دونوں عورتوں میں سے پہلی عورت نے تو راز کو چھپائے رکھا مگر دوسری نے راز فاش کر دیا آپ وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک سمندری جزیرے میں جا پہنچے دو آدمی لکڑیاں چن رہے تھے انہوں نے آپ کو دیکھ لیا ایک نے تو آپ کے جزیرے میں موجود کی کہ راز کو چھپائے رکھا لیکن دوسرے نے ظاہر کر دیا کہا کہ میں نے ہسکیل یعنی حضرت خزر علیہ السلام کو دیکھا ہے پوچھا گیا تیرے ساتھ اور کس نے دیکھا ہے اس نے کہا فلان شخص نے جب اس فلان شخص سے پوچھا گیا تو اس نے راز کو چھپاتے ہوئے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا ان کے مذہب کے مطابق جھوٹے کی سزا موت تھی لہٰذا راز فاش کرنے والے شخص کو جھوٹا ہو جانے پر قتل کر دیا گیا اور راز چھپانے والے شخص نے راز چھپانے والی عورت سے شادی کر لی یہ عورت فیرون کے دربار میں خادمہ تھی ایک دن فیرون کی بیٹی کو کنگی کا رہی تھی کہ اچانک کنگی اس کے ہاتھ سے گر گئی فوراں کہا فیرون کا خانہ خراب ہو فیرون کی بیٹی نے سنا تو اپنے باپ کو بدلا دیا اس خادمہ عورت کے دو بیٹے اور ایک خاون تھا فیرون نے انہیں پیغام بھیجا اور میاں بیوی کو دین حق سے پسلانا چاہا لیکن دونوں نے انکار کر دیا جس پر فیرون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دوں گا انہوں نے کہا تیرا احسان ہوگا اگر تم ہمیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں ڈال دے فیرون نے انہیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں ڈال دیا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنت میں تشریف لے گے آپ نے اس سے امدہ خوشبو نہ پائی ہوگی یہ امدہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے سلام ہو اللہ کے پیارے بندوں پر فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے جنرل پابولا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فیمان اللہ اللہ حافظ